دیکھتے ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو بشیر کمر کا سلام خواتین و حضرات میں اس وقت اردن میں امان کے مقام پہ موجود ہوں اور جس جگہ پہ میں موجود ہوں جیسے کہ آپ کو میرے اردگرد نظر آ رہا ہے یہ سارا پتھر کے دور کا ایک وہ آثار قدیم ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جبرل تارک ہے اسے امان سائٹیوڈل کہتے ہیں ہمان جو ہے یہ سات پہاڑیوں پر مجتمل ایک شہر ہے اور ان میں سے ایک پہاڑی جو ہے اس پر یہ آثار قدیم ہے کہ آپ کو اثرات نظر آتے ہیں اس شہر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بارہ ہزار سال پہلے اس کا وجود عمل میں آیا اور پتھر کا وہ دور اور جب اس دور میں انسان تھے تو انہوں نے یہاں پر اپنی مختلف یہاں پر گھر اور بہت ساری چیزیں بنائی تھی اور یہ پتھر کے اس دور کی جو انہوں نے نشاندے اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اس کو یہاں پر جو سیاہ آتے لے کر آتے ہیں لوگوں کو تو سیاہوں کو لوگ لے کر آتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ یہ سٹون ایج اور آئرن ایج کا زمانہ ہے یہ ستہ سمدر سے ساڑھے آٹھ سو میٹر اونچا ہے اور یہ ایک ال شیپ کی جو ہے پہاڑی ہے یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان آج کے دور کا کتنا مختلف ہے اس انسان سے جس نے پتھر کے دور میں یہاں پر لباس کے بغیر اور بہت سارے وسائل کے بغیر زندگی کا آغاز کیا ہم جب اس وقت کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ہم کو اندازہ لگانے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ آج کا انسان کتنا سہل پسند کتنا وہ آسودہ اور کتنا وہ ترک کی آفتہ ہے جب یہ یہاں پر رومن ایمپائر نے اس کو مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے حوالے کیا اور اس کے بعد یہاں میں مختلف تیجیبے سخافت اور کلچر آئے تو انہوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کو ڈیولپ کیا لیکن اٹھارہ سو اٹھٹر میں جب یہ بدوین کے زیر تسلط آیا تو اسے محفوظ کرنے کے لیے زیادہ فکر کی گئی اور یہاں پر بلٹیش راج اور دوسرا جو ہمیہ راج وہ بھی رہے اور ہمیہ یہاں پر دور شروع ہوا تو انہوں نے اس کو محفوظ کرنے کا جو ہے سلسلہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط کیا اس کو جو ڈیولپ کرنا روک دیا اور اب یہ صرف آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ پہلے کا انسان وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا تھا کیسے رہتا تھا اس نے کیسے ڈیولپ کیا تو یہاں آنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو آج کا انسان ہے وہ کتنا وہ زیادہ فیضیاب ہیں ترقی کے ساتھ اور موڈر لائٹ کے ساتھ لیکن جب یہ انسان تھے تو ان کو کوئی فیسلیٹی تو اس کے باوجود یہ بڑے میند کشت بڑے جفا کشت اور بہت پور عزم اور بہت دور شجاعت والے لوگ تھے یہاں سے جب رومن ایمپائر کا آپ سلسلہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رومن ایمپائر نے پانسو سال اس دنیا پر یوں ہی بھی حکمرانی نہیں کی بلکہ انہوں نے اس دنیا کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت کام کیا تو یہ سائٹرڈل سے امان سائٹرڈل سے جبلال قرآ سے اور امان سے پس آج کی میری اتنی گفتگ ہوتی انشاءاللہ پھر کسی دوسرے وقت میں کسی دوسری جگہ سے حاضر ہوں گا اس وقت تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ